کا حسن اس میں گرے اس پیچھے آگا لہذا پردہ عورت کے لیے مرد کے لیے نہیں لیکن اگر کسی مرد سے ایک رابطے کا معاملہ زیادہ ہونے کا امکان ہو تو نابینہ سے بھی پردہ ہے وہ میں آپ کو حضرت ام سلمہ اور حضرت محمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی اتنے میں حضرت ابن ام مکتوم آگئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرما احتجبہ من ہو ان سے ان سے پردہ کرو عزواج نے عرص کیا یا رسول اللہ علیہ سا عامہ لا یبصرنا ولا یعرفونا حضور کیا یہ اندھے نہیں ہیں یہ نہ ہمیں دیکھ رہے ہیں نہ ہمیں پہچانتے ہیں فرمایا افع مغا یعنی انتما کیا تم دونوں بھی اندھی ہو اللہ تم سرا نہیں کیا تم نہیں دیکھ رہے ہیں ان کو حضرت ابن سلمہ کسری کرتی ہیں ذالکا بعد ان ام امرل بالحجاب یہ جب حجاب کا حکم آگیا تھا تب حضور نے پھر یہ حکم دیا اس کی وجہ کیا تھا حضرت ابن مکتوم کا گھر میں آنا جانا تھا تو اگرچہ اندھے ہیں لیکن یہ کہ یہ بار بار کا آنا جانا اس سے فتمے کا ایک دروازہ کھل سکتا ہے اس دروازے کو بند کر دیا گیا حضرت عائشہ کے پاس ایک نابی نہ آیا تو انہوں نے اس سے پردہ کیا کہا گیا کہ آپ اس سے پردہ کیوں کرتی ہیں یہ تو آپ کو نہیں دیکھ سکتا جواب میں حضرت ام المعبنی نے فرمایا لیکن یہ اندھر ہوئی لے ہیں میں تو اسے دیکھ رہی ہوں نا عورت مرد کو دیکھے البت کہیے کہ عام حالات میں آپ بادار میں چل رہے ہیں جو عورت جا رہی ہے کوئی ساتھ باہر نکلنا پڑا ہے تو اس حالت میں اگر وہ مرد کو دیکھتی ہے تو اس میں در حقیقت وہ فتنہ نہیں ہے کہ جو گھر میں آنے جانے والے لوگوں پھائے تو جو یہ کزنز ہیں جو قریبی رشتے دار ہیں جن کا آنا جانا زیادہ ہے ان سے زیادہ سخت پردہ ہونا چاہیے بنسبت اجنبیوں کے کہ اجنبیوں سے آئے اگر کوئی دیکھ بال ہوئی ہے تو اس کے بعد پتہ نہیں پھر کبھی دیکھے کبھی کے نہیں یا دیکھے گی اب ایک آخری مسئلہ ہے دو حدیثیں ایسی ہیں جو میری گفتگو کے خلاف جاتی ہیں اور میں دیانت کا تقاضی سمجھتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں حضور کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ دو خواتین جو ویسے نامحرب تھیں وہ ان کے سامنے آتی رہی اور آپ ان سے ملتے رہے ایک آپ کی سالی حضرت اسمہ حضرت عائشہ کی بہن رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک آپ کی چچا ذات بہن حضرت علی کی بڑی ہمشیرہ حضرت امہانی یہ میں حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں بقصت احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت اسمہ بنت عبی بکر آپ کے سامنے ہوتی تھی اور آخر وقت تک آپ کے اور ان کے درمیان چہرے اور ہاتھوں کی حد تک کوئی پردادہ تھا حجت الودا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاصل صرف چند مہینے پہلے کا واقعہ ہے اور اس وقت تک بھی یہی حالت قائم رہی یہ ابو دعوت کتاب الحج دوسری ہوایتہ حضرت امہانی رضی اللہ تعالی عنہ جو ابو طالب کی صاحب زادی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چتادات بہن تھی سامنے ہوتی نہیں اور کمس کم موہ اور چہرے کا پردہ انہوں نے آپ سے کبھی نہیں کیا فتح مکہ کے موقع کا ایک واقعہ وہ خود بیان کرتی ہیں جس سے اس کا ثبوت ملتا ہے یہ ابو دعوت کی روایت یہ روایتیں ہیں میں انہیں تسلیم کرتا ہوں اور میں نے اب جو کچھ بیان کیا ہے اس سے یہ ایک بالکل برقس بات سامنے لا رہی ہے اب یہ ہے کہ یا تو ہم ان دو حدیثوں کو اصل مان کر باقی ساری حدیثیں جو ہیں ان کو ختم کرنا میں تو آپ کو سنا نہیں سکا میرے پاس تو بہت زیادہ حدیث وہ بات تھا چہرے کے پردے کے لیے حدیثیں جو ہیں استعزان کے لیے کتنی حدیثیں ہیں چہرے کے پردے کے لیے بہت زیادہ حدیثیں ہیں حضرت امی خلاد ایک خاتون تھی ان کا بیٹا ایک غزوے میں شہید ہو گیا وہ اس کے بارے میں کچھ پوچھنے کے لیے حضور کے پاس آئیں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے نقاب ڈالا ہوا تھا منتقبتن نقاب نقاب کا لذبی حدیث میں موجود ہے اور یہ لوگوں کہتے ہیں نقاب تو جو ہے یہ باد کی پیداوارہ ہے یہ لفظ کوئی ہے ہی نہیں حجاب کا لذب قرآن میں ہے جلباب کا لذب قرآن میں ہے خمار کا ذکر قرآن میں ہے اور یہ منتقبتن نقاب ڈالی ہے لوگوں نے کہا عجیب عورت ہے یہ اس کا بچہ شہید ہو گیا ہے مطلب یہ ہے کہ سخت صدمے کی کیفیت ہے اور یہ اس وقت بھی اس نے نقاب ڈالی ہوئی ہے تو انہوں نے جواب دیا ان ارزاؤ ابنی لا ارزاؤ حیائی میں نے بیٹا کھویا ہے اپنی حیاء نہیں کھوئی ہے یہ ہے ہماری تحزیم یہ ہمارا تبتن اسی پر ہمارے گھر بلتے تھے یہ تو مغربی تحزیم نے آ کر ہمارے گھرائیں بنائے ہیں آگے صرف کھلا پیچھے سے کھلا کھلا ہمارے گھر چار دیواری آج چار دیواری ہے کھاں چار دیواری کے اندر چاروں طرف کنسٹرکشن درمیان میں سین دور سے کہیں کوئی نگاہ پڑھ سکتی تو پڑھ سکتی آس پاس سے نہیں اور دیوڑی اور مردانہ علیدہ کم سے کم بیٹھک تو علیدہ ہو ورنہ یہ کہ مردانہ پورا ان کے لیے کوئی غسل خانہ وغیرہ بھی یہ ہماری تحزیم تھی سپین کا آرکیٹیکچر پوری دنیا میں مشہور ہے اور وہ یہی تھا مور مورش آرکیٹیکچر اس کو موس کہتے تھے وہ عربوں کو وہی تھا مرد گھر اس طرح کے بنتے تھے تو اس پر یہی ہے کہ یا تو ان دو حدیثوں کی بنا پر قرآن مجید اس کی حکمت اور بے شمار حدیثوں کو ہم رد کرنے یا ان کی تعویل کریں یا یہ ہے کہ ان دو کی تعویل کریں اور وہ تعویل میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ حضور کے اختصاصات میں سے ہے کچھ خواس ایسے تھے حضور کے کہ جو دوگوں کے لیے ان کی اطاعت یا ان کا اتباہ صحیح نہیں تھا مثلا سوم ویسال آج آپ نے روزہ رکھا ہے شان کو افطار نہیں کیا ساری رات بھی روزے سے رہے اگلے دن بھی نہ آپ نے ایک سیری کھائی پھر روزہ رکھائی دو دن کا سوم ویسال جوڑ دیا آپ نے دو روزوں کو جوڑ دیا یا تین دنوں کا سوم ویسال کہ جڑے ہوئے ہیں حضور نے سختی سے منع کیا لوگوں نے کہا حضور آپ ہمیں روکتے ہیں آپ خود رکھتے آپ نے فرمایا ایوکم مثلی تم میں سے کون ہے مجھ جیسا دیکھئے یہ عجیب بات ہے بعض لوگ شاید اس حدیث کو سن کے ناگ بھو چڑھائیں کیونکہ ایک خاص مکتبہ فکر نے تو یہی کہایا ہم جیسے ہی بشر تھے انما آنا بشرم مثلوکم یقیناً میں بشر ہوں تم جیسا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نور اور بشر کی بحث لیو ہے اس کو ذہن سے ذرا نکال دیں لیکن اس حدیث میں تو ہے اور یہ بخاری کی حدیث ہے ایوکم مثلی تم میں سے کون مجھ جیسا ہے ابھی تو اندہ ربی میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوا یتعمونی و یسقین وہ مجھے کھانا کھلاتا پھلاتا ہے اب بتائیے کون شخص اپنے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ وہ اس بنا پر سوم وثال رکھنے کا حق رکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے تو خصائص ہیں یہ خصائص نبوت میں سے اور اختصاصی معاملات ہیں اور پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح وثے سے بھی پاک تھے ان کی یہ کوئی غیر معمولی معاملہ ہو سکتا ہے اس کے بنا پر اس سارے موضوع جو ہے اس کے اوپر جھاڑو نہیں پھیکی جا سکتی ہے اقول قولی ہادا واستغفر اللہ لی و لکم ولی سائر المسلمین و المسلمات سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفروک و نتوبو الیک اللہم ربنا نبیر قلوبنا بالایمان و شرح صدورنا للاسلام اللہم وفقنا لما تحب و ترضا اللہم وفقنا لما تحب و ترضا اللہم تقبل منا فإنك خیل المتقبلین اللہم اجعلنا مسلمین لکا اللہم اجعلنا مسلمین لکا اللہم اجعلنا مسلمین لکا و نبیر قلوبنا بالایمان و شرح صدورنا للاسلام اللہم اغفر لنا ولی آبائنا ولی امہاتنا ولی جمع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہم شمردانہ اللہم شمردانہ اللہم شمردانہ وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہی محمد و بارک و سلم تسلیماً کثیراً کثیراً آمین یا رب العالمین